ہائی فرنڈز میں پرندر خالی فرنڈز آج کی ہماری گیم بیبرد تیوائی جی کی ویڈیو ریکمینڈیشن ہے انہوں نے مجھ سے جس گیم ٹو پر ویڈیو بنانے کے لیے کہایا فرنڈز وہ سن دو ہزار اکیس کی ہے میں ٹوارٹر ٹور فائنل انیش گری ورسز مگنس کارلسن ای فور کے ساتھ یہاں انیش گری نے شکایا مگنس کارلسن کا ریپلائی آیا سیسیلین یعنی سی فائیب نائٹ اف3 نائٹ c6 بیشپ بی5 ایسکس اور اس کے بعد انیش گری کھایا کیسا نائٹ d گوز تو ایسیون دن ہوا دی فور سی ٹکس دی فور نائٹ اکس دی فور کوئی نائٹ بی6 سکوائر پر اسی نائٹ پر اٹیک ہے اس کا دیفنس سیمپل بیشپ ای3 سکوائر پر یہاں اگر پوزیشن کی کامپلگیشن کو آپ دیکھیں کہ نائٹ نے دیفنس کیا ہوا ہے بیشپ پر اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہیں نائٹ ایکس دی فور کی اپشن کو پہلے میکنس کارلسن نے چنا ایسا نہیں ہے کہ کارلسن کو بھی ایکسٹر میٹیگل یہاں مل چکا ہے میرے خیال سے نائٹ اے3 کا ڈیفنس کافی اچھا ہوتا کیونکہ نائٹ وہاں جانے والا ہے یہ نائٹ پن ہے بیشپ کا ٹکوین پر بنا ہوا ہے ای5 اگر کر بھی لیا گیا ہے سی3 گوانا تو پڑے گا اس کو لیکن یہاں آپشن چنی گئی اے4 کی اے4 کی آپشن پرابلم کیا ہے فرنس ویسے تو اس گیم میں لگ بھر سب کچھ خیرہ جا سکتا تھا ہائیمسٹ سے اے5 مجھے زیادہ ٹھیک لگتا ہے سی3 ہوتا نائٹ پر اٹیک دن اے6 بیشپ پر اٹیک ہوتا سیٹ ایکس دی فور ریٹ ایکس بی فائیو چونکہ یہاں پر یہ رک انڈیفینڈڈ ہے اے4 پون پن ہے تو اس کا نقصان یہاں وائٹ کو اٹھانا پڑے گا اس سیٹویشن میں یہاں نائٹ ڈبلپ ہوتا تو کم سے کم اس پرابلم سے بچا جا سکتا تھا کیا چلتے ہیں ایکچول گیم پر یہاں شاکنگ بھی مگنس کالسن نے اپنے کوئن کو سیکریفائس کیا نائٹ ٹکس بی فائیو کر کے اور یہی وہ کارن ہے جس کی وجہ سے ویہبہ تیواری جی نے مجھ سے اس گیم کے پور ویڈیو بنانے کے لئے کہتا تھا گیم کا آٹھوان مو ہے اور یہاں آئی ہے کوئن سیکریفائس کیوں نہ کیا جائے وہ سمجھتے ہیں بیشپ ٹکس بی سکس اسیپٹ تو کری دیا ہے ایٹ ٹکس بی سکس اور جیسا میں نے کہا کہ روک انڈیفینڈڈ ہے اور یہی وہ ٹرگر پوائنٹ بنا جس کی وجہ سے مگنس کالسن نے کوئن سیکریفائس کا رسک لیا اب اگر آپ کیلکولیشنز کریں تو یہاں آخر کوئن سیکریفائس کر کے مگنس کالسن کو ملا کیا ہے مگنس کالسن کو ملا ہے ڈی فور سکوائر پر رکھا ہوا نائٹ ڈرک سکوائرڈ بیشپ اور لائٹ سکوائرڈ بیشپ نائٹ ضرور پون کے اوپر ہے لیکن جو کی روک انڈیفینڈڈ ہے یعنی کی اے فور پون پین ہے تو رسک لیا جا سکتا ہے یہاں نائٹ ڈی ٹو کی اوپشن کو پہلے انیشیگینی نے چنا تو اتنی تیرے میں نائٹ ڈی سکس اپنے نائٹ کو بچا لیا گیا ڈی فائیو نائٹ پر اٹیک کوئی بیشو نہیں ہے نائٹ گیا یہاں سے فائیو سکوائر پر نائٹ ای فور اگلا موو کیا ہوگا اگزیکلی چیک لگانے کا ہوگا کی کو ڈی ایٹ سکوائر پر جانے گا ڈی ایک اور فوق لگ جائے گی نائٹ سی سکس آنے ہی نہیں دینی کوئی چیک جی فور ہوا نائٹ پر اٹیک نائٹ پہنچ گیا ایچ فور سکوائر پر then ہوا ایچ فائیو ایچ تھری ایچ ٹیک زی فور ایچ ٹیک زی فور then ہوا ڈی فائیو نائٹ پر اٹیک این پیسنٹ ایٹ ایکس دی سکس رکھ آیا ایف فائیو سکوائر پر اور یہاں سے کیا گیم کلی جائے گی یہاں سے کلی جائے گی رکھ کھو لے جاؤ دی فائیو سکوائر پر پانڈ سے روکا گیا ہے یہاں اس روک کو تو کوئی پرابلم ہے I don't think so F5 F5 ہونے کے بعد فرنڈز یہاں کافی کچھ ہو جاتا ہے یہاں نائٹ پر اٹیک ہے تو میرے خیال سے جی ٹیکس F5 پہلے کر لینا چاہیے تھا نائٹ ٹیکس F5 اور فردر اس گیم کو آگے بڑھانے کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا لیکن یہاں پہلے کھلا گیا B4 روک پر اٹیک بنا پانڈ سیکریفائز یہاں انشیدی گمبو تھوڑا کوششنے پر ہے نائٹ ٹیکس B4 آخری کیا کیلکولیشن ہے اس پانڈ سیکریفائز کی بہت کلیر مجھے بھی نہیں ہے B7 چیک ہوا تو صحیح بیشپ ٹیکس D7 نائٹ D6 چیک بیشپ ٹیکس D6 ہو گیا کوئن ٹیکس D6 کوئن کی انٹری ہوتی ہے اس پانڈ سیکریفائز کے بارے میں I think یہاں B7 اور B6 دونوں سکوائرز کے پانڈ خطرے میں فیلحال اٹیک بنا ہوا ہے نائٹ پر تو نائٹ کو واپس آ گیا C6 سکوائر پر کارل سنگ کا ناو کوئن C7 میں ایک سپیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ جس طرح سے انشیدی گرین اٹیک بنایا ہے تو یہ مکھیلہ جانا چاہیے تھا لیکن انشیدی گرین نے پہلے اپنے رکھ کو D1 سکوائر پر لے جا کر یہاں پریشر کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کی ہے دیفنس بیشپ ٹیکس دیا گیا that's it D7 سکوائر is secured and because of that night D8 سکوائر is also secured G5 آیا مو then one night G6 finally چلے night کو کچھ تو بردر ملا رکھ آیا F2 سکوائر پر then King F7 اور King F7 سکوائر پر آتیک quince آئی چیک night بیچ میں لگ گیا اس چیک سے بچنے کے لیے now quince V6 مجھے زیادہ ٹھیک لگتا چل دیانا چاہیے تھا روپ پر آٹیک بنتا روپ ٹھیک سکوائر ہو جاتا اور اس کے بعد دوسرا پون بھی خطرے میں رہتا یہاں پر کھلا گیا روپ D8 ریال میں تھوڑا کوششن ملے کیوں ملے ایسا لگتا ہے کال سن روپ چون سکتے رہ روپ C6 دوبارہ کوشن پر آٹیک کوشن کہا جاتی A5 سکوائر پر پون لیا جاتا لگتا کچھ سی ترے سے گیم رہتی لیکن یہاں کی لگتا روپ ٹھیک D8 کوشن ٹھیک روپ ٹھیک A4 کوشن آئی C7 سکوائر پر اور واپس اسی پون پر اٹیک ہے دین ہوا E5 یہ موو بہت انٹرسٹن ہے آخر یہ E5 کا موو کھیلا کیوں گیا کالسن شاہد اسی چیت کے ماسٹر ہے انہیں اس گیم میں ایک پاسر چاہیئے تھا E5 سکوائر پر پاسر نظر آرہا ہے تو انہوں نے ایک سپیس دینے کے لیے پون دیفлект کروایا یہ پون تھوڑی دین ملی جائے گا کیسے ملے گا F C5 ہوا Bishop آیا E6 سکوائر پر پون پر تو پریشر بنی گیا exactly quinte b7 rook c4 quinte b6 knight c5 مریک ایک رک آیا E2 سکوائر پر اور یہاں exactly knight اور اس کے بعد Bishop پر آیا نشگری کا ایک سٹرونگ آیا exactly تو solution بہت سیمپل ہے knight f3 چیک کیا جا سکتا ہے فوق لگتی king اور موگ کرنا پڑتا knight x g5 bishop پر defense بھی مل جاتا لیکن یہاں کھیلا گیا rook c6 پہلے queen پر اٹیک بنا queen گئی e3 square پر سکوئر پر بشپ سکوئر رک پر اٹیک بنا رک بی سکوئر پر آنے کے بعد بشپ خیر دیکھتے ہیں رک بی سکوئر پر اور یہاں یہی ٹرگر ہو ہی ہے جو ابھی کہہ رہا تھا چیزیں بلکل صحیح سکوئر پر رکھ ہیں چیک دینے سے بات بنے گی دیکھ پر دیکھ چاہوں کہ ہوتا ہے تو جی ون اور اس کے بعد پرابلم ہوگی کی نائٹ جرور پن ہوگا تو یہاں ایف خون خطرے میں آ چکا ہوگا تو اسی لیے شاید بشپ ای سکس پہلے یہاں پر پورے پورے پیسز یہاں ایک چھوٹے سکوئر چھوٹے سی ٹریکٹری میں انٹیکٹ ہیں بلیک کے کینگ یہاں سے جی ون سکوئر پر رکھ جی فور چھوٹے ایچ ٹو رکھ ٹکس جی فائی فائنلی پون لے لیا ہے رکھ آیا بی سکس سکوئر پر رکھ بی سکس یہ موف تو انیش گری کے بھی دماغ میں رہا ہی ہوگا بشپ فائیا ڈی فائی سکوئر پر اٹیک بنا کون آئی ای سکوئر پر دن دکھ سے چیک آئی کنگ ایچ تری دکھ جی فور اور اگلے موف میں کیا ہے کیا یہ چیک میٹنگ تریٹ تو نہیں ہو سکتی ہے یہاں پر ہے ایش میرے خیال سے کالسن چیک میٹ کے تھوڑا سکوئر پر آیا تو روک جی ثری چیک اور وہ میٹ ہوگی کیونکہ یہ نائٹ بلکل صحیح سکوئر پر رکھا ہوگا تو یہاں یہ اتنا ایمپورٹن موف کالسن مس کر گئے انہوں نے روک کو لیا جی فائی سکوئر پر روک آنا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں روک ڈی سکوئر پر نائٹ کی پن سے فرق تو پڑتا نہیں ہے روک f5 کوئن g4 روک undefended ہے نہیں کیونکہ یہاں نائٹ پن ہے تو بیشپ e6 روک پر اٹیک بنا روک گیا d1 سکوئر پر then e5 کوئن ٹارگٹ ہوئی کوئن گئی h4 سکوئر پر then واف king king آیا g2 سکوئر پر then بیشپ سے چیک آئی اور یہاں ایکشن سیکریفائیس ہوتا ہے جو بھی سیچویشن بنے یہاں کالسن فائدہ میں رہنے والا king f1 bishop c4 خوئی جیک کے ساپ king g2 سکوئر اور final موو یہاں میکنس کالسن جا تھا f1 promoted to queen with check اور یہاں اس موو کے بعد انیش گری کو finally resign کر نا پڑ گیا friends 8th move پر coin sacrifice آئی 53rd move میں resignation آیا انیش گری کیونکہ game آگر آگے بڑھا بھی دیتے ہے rook takes f1 bishop takes f1 king کو ہٹانا ہوگا اور اکیلی کیا کر لے کی کس کس کو چار پیسز ہوگی آپ بلیک کے پاس کافی اچھی جو امید ہے آپ سبھے لوگ کو یہ گیم ضرور کسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے شیوٹیوب چینل جس گری کو پلیس سبسکرائب آئیں آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد سبسکرائیگا کی فرنا